عید قربان کے قریب آتے ہی منافع خوروں نے مہنگائے کا ٹوکا چلا رہا سبزیوں کے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ایک ہفتے کے دوران دام سات سے ستر روپے تک بڑھ چکے جبکہ خریداروں نے ستا تغسے کا اظہار کرتے ہوئے کہا منافع خوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے منمرضی کے قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں تفصیل کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندہ عبدالقادی سے عبدالقادی بتائیے گا کیا تفصیل آتے ہیں جی بالکل عید الازہا کے قریب آتے ہی سبزمسالوں کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافے کاروجہان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور صرف ایک ہفتے میں اگر پیاز کی بات کی جائے ٹماتر لسن ادرک اور سبزمس کی بات کی جائے تو سات روپے سے لے کر ستر روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے پیاز کی قیمت ایک ہفتے میں سات روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی اور تنتالیس روپے کلو سرکاری نرخ ناموں میں پیاز کی قیمت مقرر کی گئی لیکن اپن مارکیٹ میں پیاز ساٹھ سے پینسٹھ روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے ٹماتر کی قیمت میں سولہ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے سنتالیس روپے سے قیمت بڑھا کر ایک ہفتے میں تریسٹھ روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہمارے ساتھ ایک ساریف موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر بات ایسے ہے پیاز جونس ہے وہ پہلے تھا تیس روپے کلو اب پیاز بھی ستر روپے کلو فروغ تو ہو رہا ہے ٹماتر اسی روپے سو روپے کلو ابھی کافی دور ہے مرچیں مہنگی ہو گئی ہیں گریب آدمی تو ویسے ہی نہیں قربانی کر سکتا تو وہ جو سمان ہے وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گی ہے گریب آدمی کی سوچ سے بہت دور ہو گیا ہے تماتر پیاز لیسن ادرک اور سب مرچ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت شکریہ آپ ٹیچ کرنے کے لئے